اسلام آباد کے محمد بشیر جن کی ایک ٹانگ ڈکیتی کے دوران ڈاکوں سے مضمت کرتے ہوئے گولیاں لگنے سے زائع ہو گئی محمد بشیر نے حمد نہیں ہاری اور موٹر سائیکل پر فوٹو سٹیٹ کی چھوٹی سی دکان بنا لی آپ نے محنت اور کوشش جاری رکھے تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائے گا نہیں جانے دیتے یہ کیسے آپ کی ایک ٹانگ زائع ہوئی؟ یہ سٹوری بتائیے اور اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کراچی میں ایک اچھا بڑا کاروبار کرتا تھا جو آل چلر ڈیلر تھا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کراچی میں ڈکیتی کے دوران مضمت کرنے پر مجھے گولیاں لگی جس کی وجہ سے میری ایک ٹانگ زائع ہو گئی ٹانگ زائع ہونے سے میرا کاروبار کافی دسٹرب ہوا یعنی کہ اس میں اتنا لوس ہوا کہ میں یہ سمجھتا تھے کہ دوبارہ پیسے لگا کے کاروبار کرنے کے لیے میں یہ دوبارہ سے یعنی کہ شروع سے ہی کرنا پڑتا اس لیے پھر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں کراچی شہری چھوڑ دوں اور کسی اور شہر میں جا کر اپنا کام کاروبار شروع کروں وہاں سے میں کچھ پیسے لائے لیکن یہاں آنے پر میرے ارادے چینج ہوئے اور میں نے اس پیسوں سے گھر لے لیا گھر لے کر میں نے کہا یہ پیسے میرے بکھر گئے پھر اگر گھر بھی نہ ہوا اور کاروبار بھی نہ چلا تو میں مشکل میں چلا جاؤں گا گھر میں نے اپنا لے لیا اور اس کے بعد میرے کراچی میں جو دکان یا گھر ہیں ان کا کرایاں میرے پس آتا تھا اس سے میں گزر بسر کر رہا تھا اور مہنگائی کی وجہ سے وہ کرایاں ہمارا کم ہو گیا اور ہمارے اخراجات بہت بڑ گئے میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ میں کیا کروں کہ اس طرح کیسے میں اپنے احلات بہتر کروں میں نادرہ میں اپنے نائی سی ایڈریس بغیرہ چینج کرنے کے لیے آیا تو جب نادرہ میں آیا میں نے فوٹو کافی کروائی فوٹو کافی کروائی تو انہوں نے کافی کے دس روپے لیے تو اس ٹیم کافی دو روپے یا تین روپے کی ہوا کر دی تھی میں نے سمجھا دس روپے تو بہت بڑا پیسہ ہے کہ ایک کافی دس روپے کی اگر میں سو کافی کروں ہزار روپے تو مجھے یہاں ملے گا اسی ٹیم میرا کوئی مائنڈ بنا میں نے کہا یار میں فوٹو کافی کا ہی کام کر دوں اور میں نے فوٹو کافی والوں کے ساتھ آ کر رابطہ کیا یار مجھے کافی کرنا سکھائیں آپ تو انہوں نے صاف منع کر دیا جی نہیں ہم نہیں سکھا سکتے کسی نے کہا میں نوکر ہوں کسی نے کہا مجھے اجازت نہیں کسی نے کہا میرے بس ٹیم نہیں ایلے بانے سے انہوں نے جان چھڑائی لیکن میرے دل میں تو آ چکا تھا کہ کافی کا کام بہت اچھا ہے پیسے بہت اچھے ملتے اس میں تو میں نے یہ کام کرنا ہے تو میں نے یہاں ایک کافی والے کے پیچھے پندرہ سے بیچ دن تک صبح سات آٹھ بجے آنا اور رات کو شام کو چار پانچ بجے جانا اور آ کر اس کے پیچھے بلکل جام اپنی بائی کھڑی کر کے میں بیڑی آیا کرتا تھا سارا دن اس کی طرف دیکھتا تھا یہ آیا ہے کافی کرتا ہے کیسے پندرہ بیچ دن میں نے اس کے جب دیکھا تو مجھے کافی اچھا ایکسپیرینس ہو چکا تھا کہ یہ کام کرنا مجھے آ جائے گا میں نے سامان پرچیس کیا اور گھر میں آ کر ٹرائی کی اس کے کام کی رات کو ٹرائی کی صبح میں ادھر کام پہ آ گیا یہاں میں آیا تو ادھر مجھے کافی مضامت کا سامنا ہوا مجھے یعنی کہ میں وہ مغمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنی مضامت کریں گے شروع میں جب آپ آئے تھے تو آپ نے شاپ اوپن کی تھی یا بائیک پہ اور میں نے یہاں آ کر اپنا کام شروع کرنا چاہا تو ان لوگوں نے بہت مضامت کی سارے گٹھے ہو کر آ گئے ہم تو ادھر زمانے سے کام کرنے آپ کو تو نہیں کرنے دیں گے چار پلیس والے اتفاق سے آ گئے آئے انہوں نے کہا جی کیا مسئلہ ہے کیوں آپ لوگ اتنی رش بنی ہوئی ہے انہوں نے کہا جی ہم اتنا ایک زمانے سے ادھر کام کرنے دس سال ہوگے کوئی کتنے کہہ رہا تھا تو یہ جو ہے نا آج آیا ہمارے بیچ میں کھڑا ہو گیا کام کرنے کے لیے ہمیں اسے کام نہیں کرنے دیں گے انہوں نے کہا یار تمہارے اببہ کی جگہ تو نہیں ہے یہ جگہ ہے تو روڑ پہ تم بھی کھڑے یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے تو اگر آپ اس کو کام نہیں کرنے دیں گے تو بند کر دیں آپ لوگ بھی کوئی بھی نہیں کریں نہ آپ کریں نہ یہ کریں اگر یہ کرے گا تو آپ بھی کریں تو اس شرط پہ یہ اگری ہوگی جس ہی کہ ہم اس کو کام کرنے کی اجازت دیتے یہ کریں یہ جگہ مجھے انہوں نے ہلاٹ کی اس سے آگے میں جا نہیں سکتا اور اللہ کے شکر ہے پھر میرے اللہ نے ہاتھ پکڑا اور اس دوران کرونا چل رہا تھا کرونا کے سیٹیفیکٹ ویکسین کارڈ وغیرہ کا کام بہت اروج پہ تھا تو میں بہت خوشحال تھا خوش بھی تھا بڑے اچھے پیسے کمارا تھا لیکن اب آستے آستے ہمارا وہ کرونا کا سسٹم تو وینڈ اپ ہو گیا اس کے بعد کام فوٹو کاپی وارٹس اپ پرنٹ تک آگیا ہے تو اتنا اچھا کام نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ کا حسان ہے کہ میں پھر بھی اپنا غزر بسر کر رہا ہوں کہاں آپ کا ہول سیل کا بزنس تھا کراچی میں اللہ خو آپ کمار رہے تھے بائک پہ آگئے ہیں لیکن پھر بھی آپ کام کر رہے ہیں محضوری کے حالت میں کیا میسیج ہے اس کا اس کا میسیج یہ ہے کہ انسان حمد کرے کہتے ہیں نا حمد مردہ مدد خدا تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو ہر وقت اپنی محنت اور کوشش جاری رکھے تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائے گا نہیں جانے دیتے وہ اس کی محنت کا سیلہ اسے ضرور دیتے بشیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی چونکہ ایک ٹانگ بھی جو ہے وہ نکل ہے ڈیسیبر ہے تو کیا کہنا چاہیں گے اس کے ذریعے پھر بھی آپ کام کر رہے ہیں بائک پہ بیٹھ کے مشکل بھی ہوتی ہوگی کس طریقے سے منیج کرتے ہیں میں بہت مشکل سے منیج کرتا ہوں بہت مشکل حالات کا سامنا کر رہا ہوں اس ٹیم موالی مشکلات کا سامنا ہے مجھے ساخت قسم کا اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عقام بالا یا عالی عدداران کو یہ میری آواز اگر پہنچے تو مجھے نادرہ کے بہت قریب اگر جگہ دے دیں نادرہ کے اندر بھی بہت بڑا سپیس موجود ہے ان کے سین میں اگر کئی بھی مجھے تھوڑی سی جگہ دے دیں اور میں وہاں پر جا کر اپنا روزگار کروں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کمانے کے بہتر رزق کمانے کا لائک ہو جاؤں گا ناظرین یہ تھے محمد بشیر صاحب جن کی سٹوری آپ نے جانی کہ کس طریقے سے ان کی جو ٹانگ ہے اس میں گولیاں لگی اس کے بعد وہ ضائع ہو گئی ڈاکوں سے مضمت کرنے پر کراچی میں ان کا کروبار اس میں لاؤس ہوا اور اس کے بعد یہ اسلام آباد آئے یہاں شفٹ ہوئے اور کیسے انہوں نے فوڈو سٹیٹ کا کام سیکھا اور پھر اپنی بائک پر یہ کام کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ہی اپنے مزمان کو اردو پوائنٹ سے دیجئے اجازت اللہ حافظ